نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں نیکسٹین سپریچل آپ کے ساتھ میں ہورینا کسی کو اپنے گھر پر بھوجن کے لئے آمندرت کرنا یا گھر میں آیت ہیتی کو آدھر صدقار کرنا ہندو دھرم و بھارت برمپرہ کا مہتوبون حصہ ہے لیکن بھوجن کو لے کر دھرم شاسروں میں نیم بتائے گئے ہیں اس میں بھوجن پکانے سے لے کر کھانے تک کے نیم شامل ہیں ساتھ ہی بتایا گیا ہے کہ کیسا بھوجن کرنا دھرم کے انسار اجت ہے اور کون سا بھوجن انجت ہے پرانوں کے مہا پران کا درجہ رکھنے والے گھر پران میں کچھ جگہوں پر بھوجن کرنا ورجت بتایا گیا ہے گھر پران کے انسار کچھ لوگوں کے گھر میں بھوجن کرنا آپ کو پاپ کا بھاگیدار بناتا ہے ایسی جگہوں پر بھوجن کرنے سے ویکتی کی بندی پرست ہو جاتی ہے وے گریب ہو جاتا ہے گھر پرنٹ کے نصار کچھ لوگوں کے گھر پر کبھی بھوجن نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بھوجن میں ارجہ ہوتی اور اس کا اثر ہمارے شریر سے لے کر من مستشک پر پڑتا ہے اسی کے چلتے نکراتمک سوچ کے ساتھ بڑھایا گیا بھوجن نہیں کھانا چاہیے نہ ہی نکراتمک مہور میں بیٹھ کر بھوجن کرنا چاہیے آئیے کل لوگوں کے یہ بھوجن کرنا برجت ہے آپ کو بتاتے ہیں پروتی ویکتی کبھی بھی گسیل آدمی کے گھر بھوجن نہ کرے ایسے صبحوں کے چلتے مہور میں نکراتمکتا رہتی ہے اور اس کا اثر آپ پر بھوجن پر بھی بڑھتا ہے بہتر ہوگا کہ ایسے ویکتی کی سنگتی سے بھی بچیں چور یا دھوکی واج ویکتی کے گھر کبھی بھی کسی چور یا پرادی ویکتی کے گھر پر بھوجن نہ کرے گلت طریقے سے دھنرجت کرنے والے ویکتی کے گھر کا کھانا کھانے سے اس کے پاپوں کا اثر آپ پر بھی ہو سکتا ہے ایسا بھوجن آپ کی بودھی برسٹ کر سکتا ہے آپ کو کنگال کر سکتا ہے کنروں کا گھر ہند دھر میں کنروں کا دان دینا بہت شو مانا گیا ہے لیکن ان کے گھر کا کچھ بھی کھانا نہیں چاہیے لیکن ان کے گھر کا کچھ نہیں کھانا چاہیے سنکرمن فینانے والی جگہ کسی بھی ایسے استان پر بھوجن نہیں کرنا چاہیے جہاں کمکی ہو یا کسی طرح کا سنکرمن فیننے کا خدرہ ہو جیسے نشے کی کاروبار سے جڑے لوگ چھے لوگ نشے کی کاروبار سے جڑے کہ ان کے گھر کبھی کچھ نہیں کھانا چاہیے ایسے لوگ دوسرے کے پرواہ کو سنکر ملا کر دھن کماتے ہیں ایسے لوگوں کی گھر کا پانی میں دینا کافر کا بھاگیدار بناتا ہے اگر آپ کو ہماری چاند کر ایچھے لگے تو کامن کر کر ضرور بہت ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمارے آنے والے ویڈیوز کے گھر پاننے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن دوبارہ نہ بھولیں